دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیا ہے درسیم ٹو کے سامنے سرکس کا حال اور اپنے دس بے دن سرکس کتنا کلیکشن جٹا پائی ہے اور ساتھ ہی درسیم ٹو کا اپنے چھالیس بے دن آکڑا کہاں تک پہنچا ہے تو جاننے کے لیے بیڈیو میں بنے رہی ہے آخری تک لیکن آگے بڑھنے سے پہلے یعنی آپ چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ باکس اوپس سے جڑی لیٹسٹ نیز آپ کو امیسے اس چینل پر ملتی رہیں گی دوستو نئے سال کے آگاز کے ساتھ ہی باکس اوپس کو کافی زیادہ امیدیں ہیں آسا ہے کہ اس سال کی شروعات سے ہی باکس اوپس گل جار رہنے والا ہے جنوری مہینے میں ساروک خان کی پتھان ریلیز کے لیے تیار بیٹھی ہے دسمبر ریلیز کے طور پر تو رویس سیٹی کی ڈراما کومیڈی سرکش نے درسکوں کو نراس کیا ہے پھل میں دش دنوں کے بعد بھی ٹکٹ کھڑکی پر کچھ خاص نہیں کما پا رہی ہے اس کے اولٹ نبمبر میں ریلیز ہوئی رویس سیٹی کی سرکش تو دس دنوں میں اپنی لاغت سے بھی آدھا نہیں نکال پائی ہے ایک بھاری برکہ میشٹار کاشٹ والی اس فلم نے بہت نراسا جنک پر درسن کیا ہے اگر یہی آلم رہا تو سرکش رویس سیٹی کی فلوپ ہونے والی پہلی کومیڈی فلم بن جائے گی گول مال ریلیز سے دھمال مچانے والے رویس سیٹی سرکش کو بنانے میں گچہ کھا گئے فلم نے پہلے ہی دن 6.25 کروڑ کا کلیکشن کر کے بتا دیا تھا کہ یہ فلم کچھ خاص کمال نہیں کر پائے گی سنی بار کو فلم نے 1.25 کروڑ روپے کا کلیکشن کیا دو سال کے پہلے دن یعنی ایک جنوری کو بڑھ کر 2.20 کروڑ پہنچ گیا اس طرح سے دس دنوں کے بعد بھی سرکش بڑی مشکل سے 35 کروڑ تک ہی پہنچ پائی ہے مانا جا رہا ہے کہ یار یعنی سومبار سے اس کے حال اور بھی برے ہونے والے ہیں دوسری طرف 18 نومبر کو ریلیز ہونے والی درسن 2 کا جلبہ ابھی بھی باکس آپس پر برقرار ہے فلم نے سنی بار کو 1.2 کروڑ روپے کا کلیکشن کیا تھا اور روی بار کو یہ آکڑا بڑھ کر پہنچ گیا 1.90 کے پاس اس طرح سے اس فلم نے اب تک کل دیش بر میں 234.60 روپے کا کلیکشن کر لیا ہے تو گائیس امید ہے جانکاری اچھی لگی ہوگی یادی جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے